ایک مرتبہ سورہ حمد تین مرتبہ سورہ حلاغ کی تلال فرما کر جناب آسوہ الدولہ شجاہ الدولہ ناصر الدولت وام نوابین آباجین امام حسین علیہ السلام کی اشور خاند امام مہرگاہ ہے اور مساجد تعمیر کرائی ہیں اور اس پروگرام کے بانی جناب قادم حسین صاحب اس پروگرام کے خطیب جناب سوہ الاستقار واسطی صاحب وہ مومنین جو اس پروگرام میں شرکت کرتے رب احیات میں ان کے لئے اشرت جہاں اور بشاش حسین اور اشرت جہاں دن تین نواب حسین اور بلخیص فاطمہ مرم شاکر حسین ابن اشتیاق حسین راجبار سلطانہ اور وہ مومنین مومنات کی جنہیں نے عزاداری میں شرکت کسی بھی طریقے سے کی ان کے لئے جمعہ مرمون مومنات کے لئے سالتے ہیں حکیمہ خاتون کو بشمار سالتے ہیں موسیقا 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 ایننا ایننا درود بھیجے بر محمد والی محمد ایک اور درود بھیجے بر محمد والی محمد محمد والی محمد اس سے پہلے کہ گفتگو کا آغاز ہو آپ تمام حضرات مل کر ایک مرتبہ دعا کر دیں ایک مومنہ جن کا آپریشن ہے نام بتا دیں زویہ عبدی اور کیا نام بتایا تھا آپ نے کو فرزانہ عبدی اور زویہ عبدی زویہ عبدی امبر عبدی اور وہ مومنین و مومنات کے جو اس وقت زیر علاج ان سب کے لئے آپ لوگ دعا گوہوں کے پروردگار عالم انہیں محمد نقوی صاحب دعا گوہوں آپ سب ان مومنین اور مومنات کے لئے جو زیر علاج ہیں اور جو آپریجن کا آپریشن ہے آج یا کل انتاریخوں میں خدا وند عالم اپنی رحمت کے ذریعے ان کو پروردگار عالم صحت اکلی اور صحت تندرست تول عمر اتا کرے عزیز آنے مہترہ محجبان الویت میں نے آپ کے سامنے جس سورے کی تلاوت کی اس میں ارشاد رب العزت انہا آتینا کل کاؤسر قرآن کا بہت ہی مختصر سورہ ہے جس میں پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا کہ انہا آتینا کل کاؤسر اے حبیب ہم نے آپ کو کوسر عطا کیا لیکن وسعت ایسی ہے کہ یہ کوسر جا کے حشر میں مومنین کو سیراب کرے گا عزیز آنے مہترم آپ دیکھیں کہ آج تمام دنیا اس آیت کی مخالفت کر رہی ہے وہ گویا اس کے اندر مسلمان ہی کیوں نہ ہوں لیکن اس آیت کی مخالفت کرتے نظر آ رہے ہیں آپ کہیں گے صاحب یہ کیسے کہہ رہے ہیں کہ مسلمان کیسے مخالفت کر رہے ہیں دشمنان اسلام تو کھلے دشمن اسلام کی ہیں لیکن جو لباسے اور چولہ اسلام کا اوڑ کے اسلام کیوں پروار کر رہے ہیں ان سے کیسے بچا جائے عزیز آنے مہترم خداوند عالم نے کہا اے حبیب ہم نے آپ کو کوسر عطا کیا اور معرقین نے کہا کوسر سے مراد کسرتیں نسل ہیں اور جیسے ہی اللہ نے کہا اے حبیب ہم نے آپ کو کوسر عطا کیا کوسرتیں نسل عطا کی تو اس آیت کا پروردگار عالم نے کچھ اس طرح سے تفسیر کی کہ آپ کی آغوش میں شہداد یہ فاطمہ زہرہ سلام اللہ علیہہ جیسی جیسی رحمت دی جو خود رحمت اللہ علیہ علیہ نے اس کے گھر میں رحمت دی کہ جس کی نسل سے سعادات کی نسل چلی آج پوری دنیا میں سعادات موجود ہیں آج پوری دنیا میں سعادات کی جو ہے احترام ہوتا ہے لیکن مجھے آپ بتائیے کہ آج بھی اگر کوئی سعادات کا دشمن ہے تو وہ کون ہے عجب ہے کہ ایک جو ہے یہ کہا جاتا ہے کہ شیعہ کافر شیعہ کافر لگا کے قومت بہتان ختل کیا جا رہا ہے ہمیں یہ کوئی پہلا معاملہ نہیں ہے یہ باد رسول سے سلسلہ شروع ہوا تھا اس وقت کافر نہیں کہے باغی کہے گئے باغی کہے کہ ختل کیا گیا اور دور بدلتا رہا بدلتا رہا دہلیاں بھی بڑھتی رہیں پتچلا اس حد تک پہنچے کہ خود مسلمان ہو گئے اور مسلمانوں کو کافر کہنے لگے ایک درود بھیجے محمد وآلہ خود نام کے مسلمان ہو گئے اور مسلمان کو کافر کہنے لگے یہ نسل جو آئیمہ کی چلی اسی کی آٹھوی کڑی آٹھ میں امام امام علی رضا علیہ السلام آپ دیکھیں کہ کہتے نہیں ہیں کہ اپنا سکہ جمع دیا اللہ اکبر کائنات میں خالی ہے لفظ جو ہے سننے کے لئے ہوتا ہے ہر بادشاہ آیا اور آنے کے بعد چلا گیا یہ دنیاوی بادشاہ ہیں کہ جو آتے ہیں اور آنے کے بعد اپنا سکہ چلاتے ہیں اور اس سکہ ہی کو کہا جاتا ہے کہ سکہ جمع دیا اپنا سکہ چلاتے ہیں لیکن جہاں سلطنت ڈوبی بادشاہ بھاگے دوسرے نے دوسرا خابص ہوا سلطنت پہ دوسرا راجہ بنا اب دوسرا سکہ چلا یعنی دوسرے بادشاہ کا سکہ چلا اب اس کے سکے کی ڈیمانڈ ہے جیسے حکومتیں بدلتی تھی ویسے سکے بدلتے تھے لیکن عجب ہے یہ دنیاوی حکومت ہے کہ جن کے سکے ان کے بادشاہت کے تک چلتے تھے آپ دیکھیں کہ امام علی رضا علیہ السلام اللہ اکبر بادشاہ شہنشاہ خوراسان وہ ذات ہے کہ عزید آنے محترم مدینہ سے خوراسان تشریف لے کے آئے اور لانے کے بعد وہ دن ہے اور آج کا دن ہے ایسا سکہ جمع ہے کہ آج پورا دن آج پورا جو ہے پوری دنیا خوراسان کا نام لیتی ہے اور احترام کر رہی ہے آج پوری دنیا میں جب بھی وہ سکہ پہنچ جاتا ہے تو لوگ اس کا احترام کر رہے ہیں عزید آنے محترم اسے کہتے ہیں بادشاہ کے جو خدا کی طرف سے بنایا ہوا ہو کہ جس کا سکہ دور کے حساب سے نہیں چلتا ہے ہر دور میں چلا کرتا ہے ہر دور میں چلا کرتا ہے نہیں عزید آنے محترم شہد بات کہیں نہیں پایا اللہ کی طرف سے جسے بادشاہت ملے وہ وہ ہوتا ہے کہ جس کا سکہ مثلا ۔ ۔ ہوتی،